اپنے ذہن میں جنہوں نے ایک پکچر بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں آواز ان کو نہیں آئے کی لیکن وہ میوزک کے ریدم کے ساتھ آپ کے سامنے پرفارم کریں گے اور آپ کی تعلیہ جو ہے ان کے اس مشن کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرنے کا موجو بنیں گے موسیقی 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 میں جو پلاٹ ہو اسے ہم آپ کی ایڈوکیشن کے نام نوے سال کے لیے قرائے پر دینے کے لیے تیار ہیں اور قرائے صرف ایک رویہ مہینہ لیں گے یا ایک رویہ سال کا بھی لے سکتے ہیں حکومتوں کو کیا پاکتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ دیکھورین کانسلیٹ اسے ایڈوکیشن کے لیے سکتے ہیں اور یہ ایڈوکیشن کے لیے سکتے ہیں اور اسے ایڈوکیشن کے لیے سکتے ہیں اور ہم نے ایک فوٹل پرسن کیا پیچھا ہے مجھے چاہر ہیڈا ہم اس کو لے کے آتے ہیں وہ ریلوے میں بہت کام کر رہا ہے دیسیبل لوگوں کے لیے اور اپنی جیب سے بھی کر رہا ہے سو کل ہم نے اس کو پائنٹ کیا ہے مسٹر امران کو کہ وہ ڈیسیبل کا فیسلٹیٹ کرنے کے لیے وہ ریلوے کی طرف سے فوٹل پرسن ہوگا ہم ایسی سسٹم لا رہے ہیں کہ ایک ڈیسیبل آدمی ٹرین کے اندر اپنی جو ہے وہ چیئر سمیت جا سکے اور ہم سے پہلے لوگ چیئر کا بھی قرائے لیتے تھے پچھلے سال پچھلے سال جن میں پچھلی دفعہ وزیر تھا ہم نے چیئر کو مارک کیا تھا پتہ نہیں ہے کیا صورت آلہ کیا اس کا قرائے ہی نہ لیتے ہو لیتے بہرحال میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے درد ہے کہ جس کی ماں جس کے گھر میں ایک بچہ ڈیسیبل ہو اس ماں کی ساری توجہ اس ڈیسیبل بچے کے طرف ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرتی ہے اور ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم ڈیسیبل لوگوں کو عزت نہیں دے سکے دنیا میں جو ڈیسیبل کو مقام حاصل ہیں پاکستان میں اس کا عشر شیر بھی حاصل نہیں ہے اور پاکستان میں ستر سال گزرنے کے باوجود ہم نے ڈیسیبل لوگوں کے لیے کوری کارہائن ہوئے ہیں جو آمی دیا ہم لوگ سال آتا ہے دن بنا لیتے ہیں سال گزر جاتا ہے گھر چلے جاتے ہیں کوئی عملی کام اور مظاہرہ نہیں کر پاتے لیکن میری سر سے داری حاضر ہیں اگر آپ کے کوئی انیشیٹیو ہو ریلوے میں تو میں حاضر ہوں اور میں اپنے دفتر جا کہا کہ شاید اپنے ڈیس کو کہوں گا کہ جو اچھا سا پلاٹ ہو جہاں ٹرانسکورٹ صدق لگتی ہو اور آپ کے کالج کے لیے انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا میری بھی نظر رہے گی کہ ریلوے کا کوئی اچھا سا پلاٹ یا آپ کے نظر میں کوئی اچھی جگہ ہے تو اس پر قبضہ کرتے ہیں اگر آگے بھی ہم نے سارے قبضی کی ہیں قابضی کی ہیں اس ملک میں قبر کی جگہ نہیں ہے تو اچھے گاموں کے لیے کون پلاٹ دیتا ہے تو آپ کوئی جگہ اچھی سی بتائیں آگے بھی جو ہم نے ساٹھ کالج بنائے ہیں یہ قبضی کی ہیں اور ایک دفعہ کالج شروع ہو جائے تو کسی قیمت نہیں ہوتی اگر ناپسندیدہ لوگ اپنی دولت کے سہارے پر اچھے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مل جب تر اس کو علاق کرا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے تعلیم کے نام پر بھی کسی کالج کو اور خاص طور پر دیپ بچوں کے یا دیسیبل بچوں کے کالج کے لیے یہ تو نیکی ہوگی ہے سو اگر ہمارا پلاٹ ہے جو آزر ہے اگر آپ آپ گھونڈ رکھیں جو اچھا پلاٹ آپ کو لگتا اس پر قبضہ کر لیتے ہیں Thank you very much